کوئی مولا علیدہ عقید ہے وہ کیڑا جنسہ مہم پہ کیڑا محبت علیدہ دعویٰ کرے کہ علیدی کال نہ مننے علیدہ عقیدہ نہ مننے اٹھاؤ سید بخاری حدیث نمبر تین ہزار چھ سو اکتر مولا علیدی بارکہ دندر آپ نے بیٹے محمد ابن حنقی نے پوچیا حبودان اے دستو ایو ناس خیرم بادن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ساری عمد جو افضل پر ہی نسکی کون ہے کہ مولا علیدی زبان کے جدہ نام آیا اور ذاتی عبو بکر شدی بالکل تو سو ممان میں کیا حضور ابباجان ہوں نا دمار اور میں عمر بلکہ ایک اور رویہ کے دنہ امام قاضی ابو یوسف رحمت اللہ امام ابو حریفہ دے شاگر امام ابو حریفہ دی سن دنال اپنی کتاب الاسار دی صفحہ دو سو ست حدیث نو سو چو بھی رہتی آئی امام مولا علی دی بار کے جہاں شخص آیا وہ کہنے لگا ما رعیتو اہدن خیرم من کا یعنی میں بڑے بڑے افضل پر خیر والے بہترین لوگ بیٹھے نے ما رعیتو اہدن خیرم من کا لیکن تاڑے تو افضل کوئی شخص میں نہیں لکھے آیا مولا علی نے اور میں سوال کرتا فرمائے حل رعیتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دستوں حجوروں لیکھے قال اللہ کہنے گا نہیں فرمائے حل رعیتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر عمر رہے کیا قال اللہ کہنے گا نہیں آپ نے کہنے سنفر لو اخبرتن امنا کرائیتن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم طرح تو تو انہوں سے کہا اگر تو ایک کہہ دیندہ کہ میں آمنا دلال ہوئے کہے میں تری گتن اڑا دیندہ کیونکہ تو میں تو افضل ہستی اللہ دل رسول ہوئے کہے ولو اخبرتن نبیہ امنا کا رائیتا ابا بکر و عمرہ لعو جاتو کا کوبتن اور اگر تو ایک کہنا کہ میں ابو بکر و عمر ہوئے کہے میں تنو پھر بھی سخت صلاح دیندہ کیونکہ ابو بکر بھی میں تو افضل ہے حضرت عمر بھی میں تو افضل کہ جے دعویٰ منندہ کرے محبتہ کرے کہ مولا عریدہ عقیدہ نہ مننے کہ پھر اس سچا کوئے پور سکتا اور یہ بھی بات یاد رکھو کہ حمد تعالیٰ کی عقیدہ بیان کرنا ضروری تاکہ گالبازی ہو جائے کہ اللہ کریم میں محبت اہل بیت سچی خرید سکرید اقتار والی اگر کسے نو عطا فرمائیے کہ او اہل سنت باجمات مطاف ہے